بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبدو و یاکن استائیم میرے پاکستانیوں ابن خالدون جو دنیا مانتی ہے کہ جو موڈن ہسٹری ہے جس طرح موڈن تاریخ لکھی گئی اس کو باپ مانتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اس نے تاریخ کو صحیح معنی میں لکھنا شروع کیا تو ابن خالدون ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں نے جب جتنا قرآن اور اسلام کی سٹڈی کی ہے تو میں ایک نتیجے پہ پہنچوں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو انصاف کے اوپر آپ کوئی بھی دنیا کا معاشرہ لے لیں جب انصاف ہوتا ہے تو وہ معاشرہ اوپر کھڑا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا مدینہ میں کوئی اس کی مثال نہیں ہے دنیا کی تاریخ میں کہ ہجرت ہوتی ہے چھے سو بائیس جنگ بدر ہوتی ہے چھے سو پچیس تین سو تیرہ لڑنے والے اور گیارہ سال کے بعد ایک سوپر پاور گھٹنے ٹیک دی ہے رومن ایمپائر اور اس کے اگلے سال دوسری سوپر پاور گھٹنے ٹیک دی ہے برشن ایمپائر کتسیہ میں یہ تو تاریخ کا حصہ ہے لیکن یہ تو کوئی متعلق کرے کہ یہ کیا ہوا تھا کہ وہ ایک لوگوں کے کوئی حیثیت نہیں تھی انہوں نے دنیا کی امامت کی اور کئی صدیوں تک بنیاد انصاف پہ رکھی گئی تھی عدل اور انصاف اس کے اوپر وہ معاشرہ کھڑا ہوا تھا اور وہ انصاف ایسا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ایک یہودی سے کیس ہار جاتے ہیں کاضی خلیفہ وقت کی بیٹے کی گوائی نہیں مانتا وہ انصاف ایسا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے اور جو معاشرے طاقتوار کو قانون سے اوپر رکھتے ہیں ان کی حدیث ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں تو آج جو پاکستان ہے میں اپنے سارے پاکستانیوں کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اب بالکل تباہی کی طرف جا رہے ہیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہوا ہے کہ ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے جیل بھرے ہوا ہیں ہر روز نئے لوگ پکڑ رہے ہیں رشتہ دار پکڑ رہے ہیں جو جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں وہ خوفنا کہانی ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح ایک ایک ننگا ہو کے ایک طاقت نے اس طرح کا ظلم کیا ہو اپنے لوگوں کے اوپر کوئی اس کی مثال نہیں ہے میں نے سارے میں مشرف کے ماشاء اللہ میں میں آپوزشن میں تھا میں نے کبھی اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا تو یہ جو انصاف کی دھجیاں وڑائی گئی ہیں اور یہ طاقت کی حکمرانی جنگل کا قانون قائم کیا گیا ہے میں سب سے پہلے دو تین چیزیں کہنا چاہتا ہوں اور میں پھر اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں کیا نہیں کوئی چلیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کوئی روڈ میپ ہوگا نا کہ ہم اس سے نکل کے تو خوشحال ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت پاکستانی میں ابھی آپ کو پھر سے بتاؤں گا کہ ہمارے ملک کے معاشی حالات کیا ہیں تو جس طرح ملک معاشی طور پر تباہی کی طرف جا رہا ہے تو کوئی طرح روڈ میپ ہوگا نا کہ یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے یہ جو پوری جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے اس کا کوئی ملک کو تو کوئی فائدہ ہو نا تو میں سب سے پہلے میں یہ چیزیں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے میں یہ کبھی یہ سوچتا نہیں تھا کہ میرے ملک میں اس طرح کی چیزیں ہوں گی جیسی بھی حکومتیں آئیں ہیں ایوب خان کا مارشلوہ آیا زیاء الحق کا آیا سنا بڑا پیپلز پارٹی پہ سخت مارشلوہ تھا لیکن جو جو پیپلز پارٹی کے مراج محمد خان تھے وہ مجھے بتاتے تھے کیونکہ وہ ہماری جماعت میں ایک وقت پہ ہم نے ان کو سیکٹری جنرل منایا تھا تو وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ زیاء الحق کے زمانے میں کیا تھا اور مشرف کا میں آپ کو خود بتا دیا کبھی اس طرح کا ظلم نہیں ہوا سب سے پہلے تو خواتین کے اوپر کبھی ایسا ظلم نہیں ہوا کبھی چادر اور چار دواری کے اس طرح بے شرمی سے یعنی کبھی اس کو انہوں نے چادر اور چار دواری کا جو جو احترام ہوتا ہے اس کو تباہ نہیں کیا گیا عورتوں کے اوپر ہی میں کبھی اپنی زندگی میں میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے ملک میں عورتوں سے یہ برطاؤ کیا ہے جو کیا جا رہا ہے آج صرف اس لیے کہ وہ یہ نہیں تحریک انصاف کی کوئی میمبرز ہوں یا کوئی کوئی آفس بیرر ہوں جو ٹویٹ بھی کرتی ہیں جو حمایتی بھی ہیں جو ووٹر بھی ہیں ان کا بھی پتا چلتا ان کو پکڑ لیتے ہیں موسیقی موسیقی